موسیقی لاہور اور گردو نواز شدید دھند کی لپیٹھ میں موٹرو وے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بن لاہور سے آل کوٹ موٹرو وے ایم الیون بھی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی لاہور رنگ روڈ کو بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا ترجمان موٹرو وے پولیس نے شہریوں کو موٹرو وے کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی دھند کے باعث علامہ اقبال ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر حد نگاہ پچاس میٹر رہ گئی متعدد پروازے منسوخ باغو کا شہر فضائی آلودگی کے شکنجے میں شہر کا اوسط ائر کوالٹی انڈیکس دو سو چالیس تک پہنچ گیا کورٹ لقبت میں ایک یو آئی چار سو ستر ریکارڈ گلبرگ تین سو ستر جوہ ٹان میں تین سو پچاس ایک یو آئی پایا گیا فضائی آلودگی بڑھنے سے شہریوں کو سانس لینے میں مشکلہ نون لیگ کا بڑا یوٹن یا حکمت عملی میں تبدیلی نون لیگ نے سپیکر اور ڈپوٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے اتحاد کو واضح برتری حاصل عاصف علی زرداری اور نون لیگ تحریک انصاف اور کافلی کے ارکان توڑ نہ سکی مسلم اگنون نے سپیکر کی بجائے وزیراعلا پنجاب کے خلاف اعتماد کے ووٹ پر فوکس کر لیا وزیراعلا پنجاب کے اعتماد کا ووٹ لیگی خواتین ارکان کے تحفظات کا معاملہ مسلم اگنون کی خواتین ایم پی ایس سے مطالق وزیراعظم کا بڑا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت کو اہم ٹاسک سونپ دیا سینئر قائدین فوری طور پر خواتین ارکان سے ملاقاتیں کریں پارٹی صدر کی ہدایت رانہ سناولہ اور خواجہ ساد رفیق کی سربراہی میں دو رکنی کمیٹی تشکیل رانہ سناولہ اور ساد رفیق آج سے خواتین ارکان سے ملاقاتیں شروع کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے رہنما نون لیگ بلال یاسین کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور حلقہ کے مسائل پر تبادلہ خیال وزیراعظم شہباز شریف نے بلال یاسین کی سیاسی کاوشوں کو سرہا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس حکومت کے خلاف پارٹی بیانیوں کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت تباہ حال معیشت اور مہنگائی کے پسے پردہ حقائق عوام تک پہنچائے جائیں ملک بھر میں ہونے والی مہنگائی ریلیو میں عوام کو متحرک کیا جائے عمران خان کی ہدایت پی ٹی آئی آج معیشت پر وائٹ پیپر جاری کرے گی ملک میں آج مہنگائی پینتیس فیصد سے زائد ہو گئی عام آدمی کو ریلیو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ملکی مسائل کا حل ٹیکنو کریٹ حکومت نہیں انتخابات سے ممکن ہے آزم سواتی پر ظلم کے پہاہر توڑے گئے رہنما پی ٹی آئی فرخ حبیب کی میڈیا سے گفتگو مسرد جمشیچی ماں بولی جالی آوڈیو ویڈیوز کو پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا آصیف علی زرداری ایک بار پھر پنجاب میں زمین خریدنے کے لیے متحد دیکھ رہے عمران خان جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی خبروں کی تردید کہتے ہیں عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی بات نہیں کی نہ ہی ایسی کوئی نیت ہے آئینی پیچیدگیاں حل کر کے اسمبلیاں ضرور توڑیں گے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ تبدیل اسمبلی اجلاس گیارہ جنوری کے بجائے اب نو جنوری کو ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے نو جنوری کو دو بجے دن اجلاس طلب کر لیا اسمبلی سیکیٹریٹ نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پی ٹی آئی عام انتخابات میں دو تہائی اکثریت سے جیتے گی وفاقی حکومت نے ملک میں مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے امپورٹڈ حکومت دے پاکستانی قوم کے حقوق پر شبے خون مارا ہے صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا این ایک سو تیس کا دورہ گھر گھر جا کر سہت سہولت کارڈ سے متعلقہ آگاہی پمپلٹ تقسیم کی مجلس وحدت المسلمین کا وزیرالہ پنجاب کے بعض اقدامات پر تحفظات کا اظہار ایم ڈیو بلی ایم کی رکھنے پنجاب اسمبلی سیدہ زہرہ نکوی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی ترجمان کے مطابق وزیرالہ کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ پارٹی کا عادت نے مشاورت کے بات کیا وزیرالہ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کا افتتاح کر دیا اسمبلی کی نئی امارت میں پانچ سو ارکان کی گنجائش موجود ہے نئی امارت میں وزیرالہ سپیکر، ڈیپڈی سپیکر، وزراء اور لیڈر آف اپوزیشن کے لیے دفاتر بنائے گئے ہیں پنجاب اسمبلی کی نئی امارت میں چار سو گاڑیوں کی پارپنگ بھی بنائی گئے ہیں پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کا افتتاح کرنے کے لیے پندرہ سال انتظار کرنا پڑا پی ٹی آئی کی حکومت میں سپیکر بنا تو امارت کی تعمیر کا کام تیز کر دیا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے دوبارہ خدمت کا موقع دیا وزیر اعلیٰ چودری پرویز اللہی کا پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب صوبائی وزیر راجہ بشارت بولے اس بیلڈنگ کو مکمل ہونے میں ایک طویل عرصہ لگ گیا اسمبلی کی امارت کی تعمیر میں تاخیر سے اخراجات بڑھے ایک سیاسی جماعت نے پورے پاکستان کو پریشان کر کے رکھا مقصد بڑا ہو اور مقصد عوام کی خدمت کا ہو اور خدمت کا لفظ بھی میں نہیں کہوں گا عوام کے حقوق دلانے کا ہو پھر مہاں پردے واحد کی کوئی سازش یا تنقید اہمیت نہیں رکھتی گزشتہ سال ایک سیاسی جماعت نے پورے ملک کو پریشان کر رکھا جب مقصد عوامی خدمت ہو پھر فردے واحد کی سازش اہمیت نہیں رکھتی افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے کا حامی ہوں گورنڈر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو کامران ٹیسوری نے مزنگ سے سیری پائے کا ناشتہ بھی کیا پروائلر کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول مرگی کا گوشت مزید دس روپے مہنگا نئی قیمت پانسو انیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پارمی انڈے بھی مہنگے فیر درجن انڈے دو سو چھوہتو روپے تک بکنے لگے انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار سو روپے کی ہوگی مہنگائی مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی مارکٹ میں سبزیوں کی من مانی نرخوں پر فروخت جاری پیاس دو سو ساٹھ روپے کلو تک فروخت ہونے لگا شملا مرچ اور میتھی سو آلو ساٹھ روپے کلو تک بکنے لگے موسمی پھل بھی مہنگے موسمی دو سو پچاس کینو دو سو چالیس روپے فیر درجن تک فروخت ہونے لگے آٹے کی قلت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع قرارداد نون لیگی ایم پی اے سادیہ تیمور کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد میں آٹے کی قیمت پر قابو پانے اور شہریوں کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ مہنگائی سے پرندے اور جانور بھی متاثر پرندوں اور جانوروں کی خوراک بھی مہنگی ہو گئی چند ہفتوں میں باجرہ مکعی گندم بیچ کی قیمتوں میں پانچ سو سے ہزار روپے فی بوری تک اضافہ بڑتی قیمتوں پر دکاندار اور خریدار دونوں پریشان سونے کے دام بے لگام سرافہ مارکٹ میں سونا اٹھانہ سو روپے تولہ مہنگا چوبیس کیرٹ خالص سونے کی قیمت ایک لاکھ چوراسی ہزار پانچ سو روپے فی تولہ ہو گئی چاندی کی قیمت میں بھی دس روپے اضافہ قیمت دو ہزار نوی روپے تولہ ہو گئی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس لوٹ شیڈنگ لکڑیوں اور لپی جی سلنڈر کے اضافی خرچے نے عوام کی مت مار دی گڑی شہو حبیب اللہ روٹ کی شہری گیس بندش پر سراپہ احتجاج مظاہری نے گیس کے بل نظر آتش کر دی ہے چائل پروٹیکشن بیورو کو دیگر ایک سو بیس ازلات تک پھیلا رہے ہیں بھیق مانگنے والے تشدد کا شکار ہونے والے بچوں کو ریسکیو کیا جائے پنجاب حکومت عوام کو سہولتیں دینے میں مصروف ہے چودری پرویزلہ ہی کامیابی کے ساتھ پنجاب حکومت چلا رہے ہیں مشیر اطلاعات عمر سرف راز چیما کی پریس کانفرنس سارا احمد بولی چار سالوں کے دوران ہم نے بہت کام کیا پروٹیکشن بیورو کو عالمی آزاز سے بھی نوازا گیا خالص دودھ کا حصول سب سے بڑا چیلنج ڈی جی فور آثورٹی نے شہر میں کھلے دودھ پر پابندی لگانے کا اندیا دے دیا مدسر ریاض ملک کہتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں کھلے دودھ کی ترسیل کو یقینی ٹریسیبل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کھلے دودھ پر پابندی مختلف براحل میں لگائی جائے گی عوام کی صحت اولین ترجیح ہے اپنی آنی والی نسلوں کی بہتری کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے ادارہ ایک ازازی سربرا دو واسا لاہور کے انتظامی امور دیکھنے کے لیے دو وائس چیئرمن تائینات ایک بزدار حکومت اور دوسرا پرویزلہی حکومت کا وائس چیئرمن لگا دیا گیا واسا کی تاریخ میں پہلی بار دو وائس چیئرمن کی تائیناتی ہوئی نوٹفیکشن جاری بابو سابو انٹرچینج سے رنگ روڈ تک بند روڈ کی بحالی کا منصوبہ الڈی اے نے دس کوالیفائیڈ فرمو سے ٹینڈر طلب کر لیے بند روڈ منصوبے کی تعمیر سے روزانہ ایک لاکھ ارتس ہزار نو سو ساٹھ گاڑیوں کو فائدہ ملے گا ہائی کوٹ کا ٹولینٹر مارکٹ کے اقب میں ویج پھینکنے کا نوٹس عدالت نے میمبر وارٹر جوڈیشنل کمیشن کو معاملے کا جائزہ لینے کا حکم دے دیا سترہ جنوری کو میمبر جوڈیشنل وارٹر کمیشن کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم اور پاسپورٹ فیز کی ادائیگی کے لیے بڑا فیصلہ اکتیس جنوری کے بعد پاسپورٹ فیز آسان ایپ اور ویب پورٹل پر قابلے قبول ہوگی لاہور سمیت ملک بھر سے سائلین پاسپورٹ کی آن لائن فیز جمع کروائیں گے موسیقی